بسم اللہ الرحمن الرحیم بار ایک باری کٹ لیا ہے دو کے اور ایک ادد پیاز ہے ٹماٹر جائیں گے اس میں لیمن جائے گا اور یہ سبز مرچے جائیں گے اس میں اور جائے گا اس میں صوف جائے گی کلونجی سوکھا دھنیا موٹا موٹا اس طرح سے یہ جائے گا اور جو بینگن ہے بینگن کو ہم اس طرح سے قدو کش کر لیں گے یہ میں نے اس لئے پہلے نہیں کی کیونکہ یہ جلدی جو ہے نا کالے ہو جاتے ہیں تو چلے ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے نا کدو کش کروں گی اور ساتھ ساتھ پھر ما جیسے سے ریسپی بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اکڑا ہی میں جو ہے میں نے آل ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے سوکھا دھنیا اور سوکھا دھنیا یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے ہم کلونجی جو ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے کھانوں میں زیادہ زیادہ استعمال کیا کریں کیونکہ کلونجی میں بہت زیادہ برکت ہے اور سونف میں نے جو ہے اس لئے ڈالی ہے اس میں کیونکہ جیسے کہ بینگن ہمارے جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں ان کی تاثر گرم ہوتی ہے اور سونف جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے میں جو ہے مدد دے گی یعنی کہ اس کا اثر جو ہے پھر اتنا زیادہ گرم نہیں ہوگا اس لئے سونف میں نے جو ہے اس میں ڈالی ہے اب ہم تھوڑی دیر ان کو جو ہے نا بھول لیں گے یہ دیکھیں ایک منٹ کے لئے میں نے اس کو بھولیا میں اس میں لسہ ندرک اور یہ سبز میرچوں کا پیس کا یہ ڈالوں گی یہ ڈال کے اب ہم اس پیسے سے بنائی کر لیں گے ایک منٹ کے لئے ہم اس کو بھولیں گے زیادہ نہیں بھولیں گے ہم نے اس کو بلیک نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم نے اس کو بنائیں گے اب میں اس میں یہ ایک عدد پیاز ہے میرے پاس بارک بارک میں نہیں کٹی ہے وہ اس میں ڈالوں گی ہم نے اس کو بھیجنے پیاس پیام کریں، بھولیں گے میں اس میں باقی کیم سالے ایڈ کروں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پیاز بارے جو ہے وہ سوتے ہو گئے تو اب میں اس میں جو ہے ٹماٹر ڈالوں گی آپ اس میں ٹماٹر کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں آدھے ٹماٹر ڈال لیوں اور دو ٹماٹر میں نے لیے اور تھوڑی سی میرے پاس پیوری پڑی تھی ٹماٹر کی وہ میں ڈال لیے یہ ڈال کے اب ہم اس کی اچھے سے بنائیں کریں گے پھر دیکھیں کہ مسالے کی بنائیں ہماری ہو چکی ہے اب میں اس میں باقی مسالے ڈالوں گی باقی مسالوں میں میں نے چائنا نمک لیا ہے میں نے حال دی ہے دوسرا نمک ہے اور تھوڑا سا جو ہے سوکھا اور پیسا ہوا درینے پہلے میں نے سابت درینے ڈالا تھا اور شرح مرچے ہے اور چھات میں چاٹ مسال ہے چاٹ مسالے سے جو ہے اس کا بہت اچھا فیور آئے جاؤں ایک منٹ کے لیے ہم ان کو اچھے سے بھول لیں گے تھوڑا سا اس کو پانی میں لگاوں گی تاں کی مسالے ہماری جو ہے نا وہ جلے نا تقریبا ایک گول زیادہ پانی میں ملائیں گے زیادہ پانی میں nobody زیادہ چھτά زیادہ پانی versogefڑے زیادہ کھائی زیادہ النمکہ زیادہ 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 اب میں جو ہے علویس میں ڈال رہی ہوں علویس میں ڈال رہی ہم اس کی اچھے سے بنائے کر لیں میں نے اس کی اچھے سے بنائے کریں یہ دیکھیں علو کی بنائی میں نے اس سے کار لیا ہے اب میں نے بینگن میں نے کدکش کر لیا ہے یہ دیکھیں بینگن میں نے کدکش کر لیا ہے یہ بہت جلدی ابھی ابھی میں نے حالا کہ تازہ تازہ کی ہیں دیکھیں پھر بھی جو ہے نا کالے پاڑ گئے ہیں یہ بہت جلدی کالے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم ان کو مکس کر لیں گے یقین کریں کہ اتنی مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ سب نے ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ کو پسند آئے گی آپ اس کو بغیر علو کے بھی بنا سکتے ہیں میں نے علو کے ساتھ بنایا ہے آپ اس کو علو کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کی مزید چار سے پانچ منٹ میں اس کی بنائی کروں گی پھر اس کو میں دم پہ رکھتوں گی تاکہ ہمارے جو ہے علو جو ہیں وہ بھی گال جائیں اور ہمارے بینگن جو ہیں وہ بھی گل جائیں گے جو بچے شوق سے علو بینگن نہیں کھاتے آپ اس طرح بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ علو بینگن کھائیں گے جو ہے یہ دیکھیں دو منٹ میں نے اس کی بنائی کی ہے میں اس میں یہ تین سے چار جو ہے چمچ یوگرٹ کے ڈالوں گی یہ علو بینگن جائیں گے کھٹے کھٹے بڑے مزیدے بنائیں گے چارٹ مسالہ بھی میں اس میں ڈال رہے اور تھوڑا سا پھر آخر میں میں اس میں لیمو بھی جوڑوں گی اس طرح سے ہم اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے اس مکس کر لیں گے مکس کر کے پھر میں اس کو دم پہ راکھ رہتی ہوں تاکہ جو دہی ہمارا ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اس کی پھٹکیں گا نہ بنیں تو یہ دیکھیں یوگرٹ ڈال کے میں اس کو مکس کر لیں مکس کر کے اب جہاں میں اس کے اوپر ڈککن سے اس کو ڈاک دوں گی اور ہلکی اس یاد پہ اس کو دم پہ راکھ دوں گی تو چلیں پھر اب میں اس کی آپ کو فائنل لوگ بکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو بینگن کھٹے آلو بینگن جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس میں جو ہے لیمون تھوڑا سا مزوڑ ہو گی تقریباً ایک چمس یہ میں نے اس میں لیمون مزوڑ دیا اب ہم اس کو مکس کر لیں گی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گی چلیں میں ڈش آؤٹ کر لوں اس کے بعد آپ کو فائنل لوگ آپ کو کھا دیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو بینگن کھٹے آلو بینگن جو ہیں وہ ریڈی ہیں تو امید ہے میری آج کے ریسپ پہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پہ نیا ہیں میں ان کے لئے ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں تو پلیز اسی طرح آپ لوگ مجھے جو ہے سپورٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہے میرے جلدی ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ پلیز میرا ساتھ نہ چھوڑی گیا مجھے ساتھ سپورٹ کرتے جائے گا تو میں آپ کے لئے نینی ریسپی لے کے آتی رہوں گی تو چلیں ملتے ہیں پھر آپ سے کسی اور نیکسٹ روڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا لکے دیل آفیز لکے دیل آفیز لکے دیل آفیز تو شکریہ لکہ لکے دیل آفیز ڤو شکریہ لکے دیل آفیز